بجری کے اضافی بل عوام کے سبر کا فیجر چپ کر گیا شہر کے مختلف حصوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری برکی روڈ پر مظاہرین نے بلوں کو آگ لگا دی سبزہ زابنے مزدوروں کا مظاہرہ شہر شاہ کانونی کے تاجر بھی اضافی بلوں کے خلاف سڑکوں پر آگے حکومت سے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ فرد اس سے متاثر ہو رہا ہے تو جب تک اس پر گارڈمنٹ اچھی کو پولیسی نہیں دے گی تب تک یہ کام درستگی کی طرف نہیں جائے گا کمائی کام دل زیادہ فیکٹریاں بند کام نہیں مل رہا بچوں کو روٹی کھلائیں یا بل بھریں بجری کے بلوں نے عوام کا غصہ مزید بھڑکا دیا تاجر برادری نے شٹل گرانے کا کہہ دیا سنتکاروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے جماعتہ سامی کا دو سپنبر کو اتجاج اور ہرطال کا اعلان پیپلز پارٹی بھی ہم آواز ریلیف کے تمام دروازے بند لیسکو نے بلوں کی اقصاد پر پابندی آئیت کر دی کمپنی افسران کی خود ساختہ پابندی سے شہریوں کے مشکلات گریلو سارفین رفاتر کے چکر کارکنے لگے کمرشل سارفین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے مہنگائی کا ازدہ غریب کا سکون نگل گیا اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو پینسٹ روپے کلو یوٹیلیٹی سٹورز پر چار ماہ بعد بھی سستی چینی نہ پہنچی ترسے عوام کو سستے آٹے کا بھی دیدار نہ ہوا بچوں کی فیسٹ نہیں غریب والدین نے سکولوں سے اٹھا لیا قوم کے نون حالوں کو کم عمری میں ہی کام پر لگا دیا سرکاری سکولوں کی انجولمنٹ میں پانچ فیصد کمی سکول ایڈکیشن کو بڑا جھٹکا سکولوں کو نئے بچوں کے داخلوں کا حدف دے لیا جناہ ہسپتال کی اوپی ڈی پھیر بند آج بھی علاج موالجہ رکا رہا سینکٹو مریض اور لوہی کین دربدر رہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے سیکیورٹی گارڈز پر درج مقدمہ واپس نہ لینے پر حرطال کی اناکی جنگ کا خمیازہ آوام بھوت رہے ہیں عدویات ساز کمپنیوں کی آدم دلچسپی سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کے لیے عدویات کے خریداری کا ٹینڈر ناکام عدویات کا سٹاک ختم ہونے لگا ہسپتالوں کو ڈاریکٹ پرچیس کے لیے فنڈز کی فامی پر غور ادھر پنجاب میڈیکل فکیلٹی آلائیٹ ہیلتھ سکولز کی تنظیمیں نوکہ فیصلہ اپگریڈیشن کے لیے چالیس کروڑ مختص نگران وزیراعالہ کے ہنگامی دوروں کا اثر شہر کے نو اسپتالوں کے اپگریڈیشن کا منصوبہ سمناباد، بلالگن، شاہدرہ اسپتال شامل، کرول گھاتی، غازی آباد، میامیر اور سوڈیوال اسپتال کی حالت بہتر بنائی جائے گی خراب مشین جی بھی فعال ہوگی ٹیپٹا میں سامان کی خریداری میں مبینہ گھپنوں کا معاملہ چیف سیکرٹی نے سینئر ڈی جی ٹیپٹا کو ہٹانے گھپنوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی سینئر ڈی جی پر سامان کی خریداری اور بھرکیوں میں گھپنوں کا الزام والچن روڈر سے دھراز سے چھوٹ پوٹ کا شکار بارش کے بعد سڑک پر پانی جمع شہریوں کو عام درفت میں مشکلات ادھر لیا کچوک پر پائپ لائن کا کام رہائشوں کے لیے عذاب بن گیا سروس لائن عام درفت کے لیے بند انٹی منشیات سمگلنگ یونٹ پر منشیات فروشی کا ارضام آج کروڑ کی منشیات بیچنے کا انکشاف ڈی ایس پی مزر اقبال فرار ہیڈ کانسٹیبل شکیل سمیت چار پولیس ملازمین شکنجے میں آگے سب انسپیکٹر محمود اے ایس آئی کاشف سے تفتیش جاری تحریک انساف کے لیے ایک اور مشکل اسکری ٹاور حملہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ دوسرے جی آئی ٹی بیان کلم بن کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لے گی ڈاکٹر انوش مسود اور میمران اٹک جیل جائیں گے مغلپورا جائی پورٹ پر ٹرانسپورٹرز کی ہر تال حکومت سے کرائیوں میں اضافے کا مطالبہ صدر جائی پورٹ یونین چودی زلفکار کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو چکا پرانے کرائیوں پر کام نہیں کر سکتے روڑا کی انڈرسٹریل زون منصوبے میں آہاں پیش اف دو کلومیٹر سیوریش گائن کا کام مکمل انڈرسٹریل زون کے گیٹ کی تنصیب کا عمل شروع روڑا انتظامیہ کے مطابق سڑکے بعد شریٹ فلائٹس کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا انڈرسٹریل زون میں ترقیاتی کام پر ایک ارب 38 کروڑ لاغت آئے گی مریم نواز سے ویمن جوت ونگ پنجاب کے اہدے داروں کی ملاقات پارٹی سرگرمیوں اور تنظیم کی کارکدگی پر تبادلہ خیال مریم نواز نے کہا کہ خواتین ملکی فیصلہ سازی میں خاص اہمیت رکھتی ہیں گورنر پنجاب سے بہاولپور ہیریٹیج آرگنیزیشن کی ملاقات جی اے فاروق ناصر برٹ نیاز حسین سمی دیگر شخص سیال شامل گورنر پنجاب سے کراکری ایمپورٹرس اسوسیشن کا وفق بھی ملا انصر سعید برٹ ملک امران عابد خان نے مسائل بتائے وزیر بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر کا پاپولیشن انویشن آفیس کا دورہ سیکیٹری سلمان اجاز اور طلحہ حسین سے ملاقات فیملی پلاننگ کی خدمات تک ریسائی مزید آسان بنانے پر وادلہ خیال کیا گیا حکومت کا شعبہ صحت کی بہتری کامیشن سبائی وزیر سہر سے پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل انسٹیٹوشن کے وفقی ملاقات راجہ منصور احمد ڈاکٹر حافظ شاہد لطیف پروفیسر نیا عبد الرشید کی شرک یوم دفعہ بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں ٹاؤن ہال میں مرکزی تقریب کا انعقاض ہوگا کمیشنر لاہوڈوین اور سیکیٹری اطلاع تلی نواز ملک کی زیرے صدارت اجلاس کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے کہا فواجو پولیس کے شہدہ کی فیملیز کو مدھو کیا جائے گا امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی مزارے اکبار پر حاضری کھولوں کی چادر چڑھائی مہوانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے یو ایس کونسل جنرل نے دورہ لاہور کو خوشگوار قرار دے دیا جڑاوالا میں مبجینہ توہین مذہب مسلمانوں اور مسیحی براد جی کو لڑانے کی سازش ہوئی آئی جی پنجاب عثمان انور کی پریس کونفرنس کہا کسی سازش کا علاقات نہ بنے کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں